پرتشدد مظاہروں کے نتیجے میں عراقی وزیراعظم مصافی ہونے کو تیار ہو گئے عراقی صدر برہان صالح نے کہا سیاسی بہران سے بچنے کے لیے پارلیمنٹ نئے وزیراعظم کا انتخاب کرے جس کے بعد عادل عبد المہدی عہدے سے الگ ہو جائیں گے پرتشدد مظاہروں کے سامنے عراقی وزیراعظم نے بھی گھٹنے ٹیک دئیے عراقی صدر برہان صالح کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ نئے وزیراعظم کا اعلان کر دے تو عبد المہدی مصافی ہونے کے لیے تیار ہیں عراقی صدر کا کہنا تھا کہ ملک میں نئے انتخابات تب تک نہیں ہوں گے جب تک نیا انتخابی قانون پاس نہیں ہو جاتا یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب عبد المہدی کو وزیراعظم بنانے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے مقتدی اور صدر بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں عراقی وزیراعظم عادل عبد المہدی نے اوپوزیشن کے طرف سے اس طیفے کا مطالبہ مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ حکومت کے اس طیفے کا ایک شارٹ کٹ راستہ ہے صدر چاہتے ہیں تو وہ مقتصر راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں خدر مقتدی اور صدر نے بھی وزیراعظم کے خلاف پارلیمنٹ میں تحریک ادم اعتماد پیش کرنے کی دھمکی دی تھی صدر نے الفت اتحاد کے سیبرہ حادی علامری سے تعاون کی درخواست بھی کی تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے تعاون کی یقین دھیانی کروائی ہے